موسیقی مسیح یسو میں تمام بہن بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں میں آج گیارہ انگست مناؤٹی ڈے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ گیارہ انگست کو بہت سارے لوگ ہمارے بہن بھائی ریاستی اداروں میں جا کر کیک کٹنگ کرتے اور خوشیاں مناتے ہیں پلیز ایسے لوگوں کا بائی کٹ کریں ایسے کیک مافیا کا جو کیک اٹھا کر ڈی سی آوس میں گورنر ہاؤس میں اور آورسز پاکستانی امبیسیوں میں جا کر کیک کٹنگ کرتے ہیں ان کا مکمل طور پر بائی کٹ کریں کیونکہ یہ لوگ ہماری قوم کے ہماری آنیوالے نسلوں کے اور جو ہمارے بہن اور بائی پیس رہے ہیں ان کے ہم ہی نہیں ہیں یہ ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہیں یہ صرف قوم فروش ہیں اگر آپ سب جتنے میری واز کو سنیں گے پلیز مہربانی فرمائیے ایسے لوگوں کا بائی کٹ کریں ہم نے اپنے گھر سے اتصاب شروع کرنا ہے ہمارے وہ لوگ جو بھک جاتے ہیں جو قوم کا سوڑا کار دیتے ہیں ان کا بائی کٹ کرنا ہے گیارہ اگست کو ہم خوشیاں نہیں بلکہ اس کو بلیک ڈے کے طور پر منائیں یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسرے جتنے بھی ہمارے ساتھ دوسرے لوگ حکمران ہیں ان کے سامنے احتجاج رکار کرائیں یا کچھ اور کریں بلکہ اس گیارہ اگست کو ہم اپنے جو قوم فروش ہیں جو ہمیں بہت قریب بھی ہیں جو ہمیں عزیز ہیں ان کا بائی کٹ کریں اپنی قوم کی حفاظت کے لئے بیٹیوں کی حفاظت کے لئے اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لئے کیونکہ گیارہ اگست کو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے حالات ہیں جو ہمارے حالات پاکستان میں ہیں ان حالات میں ہم گیارہ اگست کو جا کر کہ خوشیاں منائیں کہ کٹیں نہیں وہ ہمارے لئے بلیک ڈے کے طور پر ہے کیونکہ ہم اس طرح سے وہاں ہمارے لئے قانون سازی نہیں ہوتی ہم وہاں اس طرح سے ازاد نہیں ہیں ہمیرا حق نہیں بنتا کہ ہم اس طرح خوشیاں کریں اور جو لوگ اپنے مفاد کی خاطر اپنے تھوڑے سے جو ان کے تعلقات ہیں ان کو بڑھانے کے لئے عزت ان کی بھی نہیں ہے اگر ہماری نہیں ہے ان کی بھی نہیں ہے لیکن وہ دکھانے کے لئے کہ ہم بہت وفادار ہیں ان کا بائیک کار کریں وہ لوگ جو ایسی جگہ پر جا کر آپ لوگوں کا ہمارا سودا کرتے ہیں ہماری بے ہو بیٹیاں مفوض نہیں ہیں جبری مذہب تبدیلی ہر جگہ پر تحکیر کرنا ہمیں ڈی گریڈ کیا جانا لیکن اس کے باوجود وہ کہ ایک مافیا اپنی قوم کو فروخت کرنے کے لئے تیار ہے ایسے کہ ایک مافیا کا بائیک کار کریں مہربانی کریں گیارہ گست کو اتصاب گھر سے شروع کریں وہ لوگ جو ایسے کاموں میں ملوث ہیں ان کا بائیک کار کریں خداوند آپ کو سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لئے اور اپنی قوم کے لئے استعمال کریں خداوند آپ کے ساتھ ہو آمین موسیقی